موسیقی آئی ایس ایس بی لاس دے میں سر کیا ہوتا ہے آخری دن میں کیا کرنا ہوتا ہے کیا ہمیں ٹی اے ڈی اے ملتا ہے کیا ہم سارے واپس آ جاتے ہیں کیا ریزلٹ وہیں سنا دیے جاتے ہیں کیا ڈگری اور اسناد کے پیچھے سٹیپس لگا کے دے دیتے ہیں کیسے پتا چلتا ہے کہ ہم پاس ہو گئے ہیں کیسے پتا چلتا ہے کہ ہم ہو گئے ہیں سلیکٹ یا نہیں ہوئے سر آپ جو ویڈیو میں بتاتے ہو کہ آپ نے جتنا کس قسم کا کرائٹریہ آپ کا ہونا چاہیے شرائط کیا ہے اہلیت کی وہ سارے ضرور بتایا کریں تو سب سے پہلے اہلیت کی شرائط سننے جی تعلیم آپ کی ایف ایف ایسی ایکوالینٹ اور سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے یہ بہت ضروری ہے جی انٹرمیڈیٹ آپ نے کیا ہو کسی بھی سبجیکٹ میں کسی بھی کورس میں کوئی ڈیپلیما کچھ بھی کیا ہو اس کا لیول انٹرمیڈیٹ ہو آپ اپلائے کر سکتے ہو آپ کا قد جو ہے وہ پانچ ویٹ چار انچ یا 162.5 سنٹی میٹر ہونا چاہیے آپ eligible ہو آپ پاکستانی مرد شہری ہونے چاہیے غیر شادی شدہ dual nationality نہ ہو اگر کسی اور ملکی nationality ہے تو اس کو آپ کو چھوڑنا ہوگا leave کرنا ہوگا just پاکستانی national can apply آپ کر سکتے ہو اس کے بعد پھر آپ کی chest 33-32-33 ہونی چاہیے آپ کر سکتے ہو اس کے بعد پھر آپ کا وزن according to body mass ہونا چاہیے آپ کر سکتے ہو اس کے بعد پھر آپ کی عمر 17-22 سال کے درمیان ہو آپ کر سکتے ہو اچھا یہاں پہ میں اب آپ کو ایک point بتا دیتا ہوں بے form آپ کا اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ 17 سال کے ہو آپ کا ابھی cnac نہیں بنا تو بے form آپ submit کروا سکتے ہو documents کے ساتھ اور apply کر سکتے ہو یعنی 17 years کا بندہ بھی apply کر سکتا ہے نظر آپ کی 6x60 with our without glasses دونوں طرح سے چل جائے گی جن سے آپ کی مرد ہونے چاہیے عورتوں کے لیے vacancies فیلحال نہیں ہیں اس کے بعد آپ کی ایک لیتیں بھی apply کر سکتی ہیں آپ کو ڈی سی آفیس ایک certificate ملتا ہے اس certificate کو آپ apply کرنے کے دوران میں پیش کرتے ہو اور submit کرواتے ہو minorities میں because آپ کا what number آپ کا vote number list اندراج ہر چیز وہاں پہ درج ہوتی ہے ڈی سی آفیس آپ کو form ملتا ہے اس کے بعد تمام documents تلیمی سناد آپ ساتھ لگاؤگے چار عدد پاسپورٹ ساتھ لگاؤگے اور جس دن آپ کا test ہوگا original document ساتھ لے کر جاؤگے لیکن ISSB میں چونکہ آپ کے already جمع ہوتے ہیں document سارے تو یہاں پہ آپ کو صرف photocopy ساتھ لے کر جانے کی ضرورت ہے اچھا ISSB میں آپ نے کیا کیا چیزیں لے کر جانی ہے وہ ایک form ملتا ہے جو ISSB کا call letter ہوتا ہے اس میں بھی وہ چیزیں درج ہوتی ہیں آپ نے اس کے مطابق اپنا backpack تیار کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ میری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہ آپ نے ISSB میں کونسی چیزیں لے کر جانی ہے اور کونسی چیزیں نہیں لے کر جانی یہ دو میری ویڈیو پڑی ہوئی ہیں specially وہ غور سے دیکھ لیجئے گا اس میں ایک ایک چیز آپ کو بتائی ہوئی ہے آپ کوئی چیز بھولے نہیں اس لئے آپ backpack بناتے وقت checklist بنا لیں وہ میں نے detail کے ساتھ ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ آپ نے checklist کس طرح سے بنانی ہے اور checklist میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اور checklist کے ساتھ آپ نے bagpack کیسے کرنا ہے وہ ساری چیزیں detail سے بتائی ہیں وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا most important ویڈیوز ہیں وہ ساری کے ساری اس کے بعد جی جو آپ کی تنخواہ ہے درانے training آپ کو 30 سے 35000 approximately آپ کو تنخواہ ملتی ہے درانے training training کے دوران اس کے بعد پھر آہستہ بڑھتی رہتی ہے جب جب آپ آگے جاتے جاتے ہو تو اس لیے آپ کو بہت سے بچے آپ سوال کرتے ہیں کہ جی سر اس میں وہاں پہ پی ایم اے میں کتنی فیس میں لگتی ہے کتنی آپ کو پے کرنی پڑتی ہے وہاں پہ تو آپ کو پے نہیں کرنا پڑتا جی آپ کو پیسے ملتے ہیں تنخواہ ملتی ہے آپ government official بن چکے ہوتے ہو second left and grade 14 میں آپ آ چکے ہوتے ہو اور تقریباً آپ جب پاس ہوت ہو جاتے ہو دورائے ٹریننگ ہی آپ grade 16 میں چلے جاتے ہو left and بن جاتے ہو تو آپ میں آتا ہوں جی موضوع کی طرف کہ day 4 میں آپ کو کیا کیا کرنا ہے اور day 4 میں آپ کن کن exam سے کن کن مراحل سے گزرو گے تو سب سے پہلے جی day 4 میں آپ کے ہو جاتے ہیں re interview یا re examine آپ کو کر لیا جاتا ہے مثال کے طور پر آپ کسی ایک چیز میں کسی ایک event میں تھوڑے کمزور ہو لیکن باقی event میں بہت بہتر ہو تو آپ کو چیک کر لیا جاتا ہے اور آپ کو دوبارہ سے chance دیا جاتا ہے وہ depend کر رہا ہوتا ہے آپ کے جو ISSB کا جو عملہ ہوتا ہے اسی بھی میمبران ہوتے ہیں انٹر سیلیکشن بورڈ کے فرض کیا وہ پانچ میمبر ہیں ایک چیئرمن ہے اور چار میمبر ہیں تو ان میں سے دو میمبر جو ہیں وہ آپ کو recommend کر دیتے ہیں دو not recommend کر دیتے ہیں پھر چیئرمن جو ہوتا ہے وہ decision لیتا ہے تو دوبارہ سے آپ کو chance دیا جاتا ہے کہ آپ دوبارہ سے اس میں reappear ہو سکتے ہو تو re-interview ہوتا ہے آپ کا یا re-tasking ہو سکتی ہے اس لیے جی اس دن چوتھے دن آپ کو دوبارہ سے chance دیا جاتا ہے جن جن candidates کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہو فرض کیا اس میں کوئی اچھی performance نہیں وہ کر سکا اس کو دوبارہ سے chance دیا جاتا ہے بکاوز باقی سارے ٹیسٹ اس کے A1 ہیں obstacle میں وہ نہیں کر سکا میں مثال دے رہا ہوں تو اس کو دوبارہ سے chance دیا جاتا ہے دوبارہ سے اس کو تاکہ military کوئی اچھا candidate ضائع نہ کر دے انہوں نے ہر حال میں اچھے candidates کو ڈھوڑنا ہوتا ہے رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد جی اس دن آپ کے ہو جاتے ہیں medical دوبارہ سے سب کے تمام نفری کے جتنے لوگ selected ہوتے ہیں ان سب کے دوبارہ سے medical ہو جاتے ہیں medical ہی مطلب آپ کا cut دوبارہ سے میئر ہو جاتا ہے آپ کی نظر دوبارہ سے میئر ہو جاتی ہے آپ کی پائلز دیکھ لی جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ کی ہائیڈ شائیٹ وی این ہار چیز دیکھ لی جاتی ہے دوبارہ سے ایک medical ہو جاتا ہے آپ کا جس طرح سے آپ کا initial میں ہوا تھا یا لاہور میں ہوا تھا اس اس بی recommend ہونے کے بعد فارم ملنے کے بعد وہ دوبارہ سے ساری کی ساری چیزیں آپ کی دیکھ لی جاتی ہیں آپ کا body posture کس طرح ہونا چاہیے body language کیا ہونی چاہیے eye contact آپ نے کہاں پہ کس کے ساتھ رکھنا ہے کیا کیا کرنا ہے ایک ایک movement پہ میں نے آپ کی interview کے لیے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں وہ دیکھ لی جائے گا گور سے بہت سی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں اور ہر ہر مرلے پہ پڑی ہوئی ہیں اچھا ISSB کے اوپر میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں ڈے وائز اور ISSB کے interview پہ special میری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں چینل پہ دیکھ لی جائے گا آپ سب لوگوں کے لیے اس میں آپ کو رہنمائی اور guideline مل جائے گی آپ interview میں بھی clear ہو گئے اس دن پھر آپ کا ہو جاتا ہے departure یا روانگی اس روانگی میں آپ کی تمام documentation پھر سے دوبارہ سے دیکھ لی جاتی ہے جو بچے select ہوتے ہیں ان کو دوبارہ سے ایک form دیے جاتے ہیں fill کر لی جاتے ہیں ان کے relatives کے آگے پیچھے تمام چیزیں quive وغیرہ دیکھ لی جاتی ہیں ہر چیز collect کر لی جاتی ہے اور جو بچے نہیں ہوتے recommended ان میں یا تمام بچوں کو واپسی پہ آپ کو T.A.D.A. دیا جاتا ہے آپ کو گاڑیاں چھوڑ کے آتی ہیں ریلوے سٹیشن تک military کی آپ کا officers والا protocol ہوتا ہے پورے کا پورا اور آپ کو یہ ساری چیزیں provide ہوتی ہیں آپ کو پیسے ملتے ہیں ان چار دنوں کا T.A.D.A. ملتا ہے اس لیے آپ لوگ military کے ساتھ attach ہو جاتے ہو military کے personnelز بن جاتے ہو اور اس کے بعد پھر آپ کی ISSB کے call letter آ جاتے ہیں جب آپ کے یہ سارے exam ہو گئے final ہو گئی ہر چیز آپ کو تقریباً ڈیٹ سے دو مہینے کے اندر letters آ جاتے ہیں training کے لیے اسی میں ہر چیز درج ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کیا چیز لے کے آنی ہے ساتھ training کرنے کے لیے اب میں آتا ہوں آپ کے سوالوں کی طرف گھر سے سن لیجئے آپ کے سوال کس طرح سے ہوتے ہیں اور کیا کیا آپ پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہو انٹرویو کیسے ہوگا ذرا وضاحت کر دیں تو دیکھئے میں نے انٹرویو کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا بہت سی میری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں مختصر سی تین چیزیں بتا دیتا ہوں آپ کی پرسنیلٹی آپ کے گھر والوں کی اور اپنے کوائف آپ کی ایجوکیشن اور آپ کی اکڈیمک کریئر آپ کی پلاننگ فیوچر پلانز اور آپ کی ہوبیز اور اس کے بعد پھر اس پرٹیکلر جوب کے لیے آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے آپ کو کتنی نو ہو ہے پاکستان لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ اور اپنے لیول پہ کتنے ویل اویر ہو آپ چیزوں سے یہ سارے کا سارا آپ کا انٹرنیشنل ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی پرسنیلٹی جج ہو جاتی ہے سمپل ڈٹیل سے میری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں وہ دیکھ لیجئے گا ری انٹرنیشنل کیوں لیتے ہیں تو ری انٹرنیشنل بیٹا اسی لیے لیتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ اگر کسی ایک چیز میں کمزور ہے تھوڑا سا اور باقی سب چیزوں میں ایکسٹرارڈنری ہے جینئیس ہے ٹھیک ہے چل سکتا ہے تو اس کو دوبارہ سے چانس دیا جاتا ہے کہ دوبارہ سے اس کو چیک کر لیں کیا ہم اس کو اچھے کینڈیڈ کو ضائع تو نہیں کر رہے تو ہمیں اچھے کینڈیڈ چاہیے ہوتے ہیں تو بہت سے بچے آپ میں سے اپلائے کرتے ہیں چند لوگ آپ میں سے بھرتی ہوتے ہیں تو ان کو اچھے کینڈیڈ کی تلاش ہوتی ہے اس لیے ری انٹرویو کیے جاتے ہیں تاکہ آپ میں سے کسی بچے کے ساتھ ایک تو بینصافی نہ ہو اور اگر کس میں کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی ہے تو وہ چل جائے دوسرے سارے ایسپیکٹ اس کی ذات میں ہیں کوئی ایک نہیں ہے تو اس کو ہم دوبارہ سے چینس دے دیں اس کو دوبارہ سے افیسر بننے کے لیے کال کر لیں اس لیے ری انٹرویو کیے جاتے ہیں میڈیکل دوبارہ کیوں لیا جاتا ہے اس لیے کہ پہلے میڈیکل میں کمی بیشی ہو کسی کی آئی کا مسئلہ ہو کد کا مسئلہ ہو چیسٹ کا مسئلہ ہو ہائٹ کا مسئلہ ہو پائلز وغیرہ ہو تو وہ کلیر ہو جائے اس لیے دوبارہ سے ری میڈیکل کیے جاتے ہیں کتنے عرصے بعد کال آتی ہے میں نے آپ کو بتا دیا جی کال آپ کی جو ہے وہ ڈیٹ سے دو مہینے کے اندر آ جاتی ہے پروکسیمیٹلی مہینے کے بعد بھی آ سکتی ہے ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اس لیے آپ یہ سمجھے اپنے ذہن میں کہ ایک سے دو مہینے کے اندر آپ کو کال آ جائے گی ٹریننگ میں کتنا خرچہ آتا ہے میں نے پہلے بھی ٹریل کے ساتھ بتا دیا جی کوئی خرچہ نہیں آتا بلکہ آپ کو پے ملتی ہے خرچہ خرچہ نہیں آتا آپ کی میسنگ ویرہ کے پیسے کٹ لی جاتے ہیں آپ کی پے سٹارٹ میں آپ کو کوئی تیس سے پینتیس آزار روپیا ملتا ہے جی پے کیا ہم ٹریننگ میں گھار آ سکتے ہیں بلکل جی آپ گھار آ سکتے ہو جی آپ کو چھوٹی ملتی ہے میرا خیال ہے کہ ہاں تین ماہ کے بعد آپ کو دس دن کی چھوٹی دی جاتی ہے آپ گھار آ سکتے ہو گھاروانوں سے مل سکتے ہو فون پہ بات کر سکتے ہو فون کی سہولت اویلیبل ہوتی ہے وہاں پہ ٹریننگ کے دوران آپ لوگوں کو بقاعدہ ان کنٹیکٹ رکھا جاتا ہے فیملی کے ساتھ اور فیملی فنکشنز بھی ہوتے ہیں یاد رکھئے گا ان دو سالوں میں مختلف فیملی فنکشنز ہوتے ہیں آپ کی فیملیز کو بھی پلایا جاتا ہے پی ایم اے میں یہ بڑی عزت اور آنر والی جاب ہوتی ہے جی ملٹری لائک اف فیملی آپ کو تمام لوگوں کو ایک فیملی کی طرح سے رکھا جاتا ہے ٹریٹ کیا جاتا ہے تو آپ سب لوگوں کو اجازت ہوتی ہے جی تو اگر آپ چاہے تو مجھ سے آن لین تیاری کر سکتے ہیں جی تیاری کر سکتے ہیں کر رہے ہیں اور اپنی اپنی جوب سیکیور کر رہے ہیں thank you very much انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں till then take care اللہ آفیس and good bye پاکستان زندہ بات